بھارت کے سب سے پرچین شہروں میں سے ایک دوارکہ کو مانا جاتا ہے اتحاس کاروں کے انسار دوارکہ نوہ جار سا پرانا پرچین شہر ہے جسے بگوان شری کرشن نے بسایا تھا جس کے اوشیس گجرات کے سمندر میں ملے ہیں شری کرشن کی دوارکہ نگری مہا بارتیوت کے شتی سال پہلے سمندر میں ڈوب گئی تھی پرانی کتھاؤں کی مانے تو دوارکہ کے سمندر میں ویلین ہونے کے پیچھے مکھے روپ سے دو گٹنائے جمعیدار ہیں ایک ماتا گنگا داری دوارکہ کرشن کو دیا گیا شراب دوسرا رشی دوارکہ کرشن پتر سام کو دیا گیا شراب دوارکہ نگری کے نشٹ ہونے کی آخر کیا وجہ رہی ہوگی اس چیز کی خوج کئی ویگیانکوں نے کی اور اس کے جواب بھی ڈولے ہیں خوج میں ہزاروں فیٹ نیچے سمندر میں ویگیانکوں کو دوارکہ کے مہتوپورا اوشیش ملے ہیں جو اس بات کو پرمانیت کرتے ہیں کہ دوارکہ آج سمندر میں موجود ہیں کئی دواروں کا شہر ہونے کے کارن اس نگری کا نام دوارکہ پڑا شہر کے چاروں اور بہت لمبی لمبی دیواریں تھیں جس کے کئی دروازے تھے وہ دیواریں آج بھی سمندر تلمس تھے تھے دوارکہ کو بارت کے سب سے پرچین نگروں میں سے ایک مانا جاتا ہے دوارکہ کو دواراوٹی، کسس تھلی، انردت، اوگا منڈل، گھومتی دوارکہ، چکر تیر تھواری درگ، انتر دیپ کے نام سے جانا جاتا ہے گجرات راج کے پکشم سرے میں سمندر کے کنارے ستھیت دوارکہ چار داموں میں سے ایک دام ہے اور سات پویتر پوریوں میں سے ایک پوری مانا جاتا ہے دوارکہ دو ہیں گھومتی دوارکہ دام اور بیٹ دوارکہ پوری بیٹ دوارکہ پوری کے لیے سمندر مارگ سے ہو کر جانا پڑتا ہے بارتیہ سمندر ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ دیش کے پشم ترٹ پر ملے ویگ پورا تطوی اوشیش نو ہزار سال سے بھی ادھک پرانے ہو سکتے ہیں دوہ جار پاز میں بارتیہ پورا تطوی سرویکشن دوارکہ نگری کی خوش شروع کی گئی پگوان شریف کرشن کی دوارکہ نگری سے جڑے دعووں اور انمانوں کو ویگیانک پسوٹی پر کسے جانے کا اب سمیں ایک دم نجدیق آ گیا ہے کیونکہ دوہ جار سات میں بارتیہ پورا تطوی سرویکشن کے نردیشن میں بارتیہ نو سینہ کے گوتاکور سمندر میں سوائی دوارکہ نگری کے اوشیشوں کے نمونے کو سفلتا پور نکال لائے گجرات کے کش کی کھاڑی کے پاس ستھیت دوارکہ نگری کا سمندر تٹیہ شیطر میں نو سینہ کے گوتاکوروں کی مدد سے پورا تطوی سرویکشن کے بعد سمندر کے بیتر ایک مشن چلایا اور وہاں پڑے چونہ پتروں کے کھنڈوں کو نکالا نو سینہ کے ساتھ مل کر چلائے گئے اس تیسری ابیان کے شروعاتی نتیجوں کی جانکاری دیتے ہوئے بارتیہ پورا تطوی سرویکشن کے سمندری پورا تطوی سرویکشن کے سمندری پورا تطوی سرویکشن ویشیشوں نے بتایا کہ ان درلپ دمونوں کو دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں کے پریوکشالوں میں بھی بیجا گیا تھا ویدیشی ویگیانک بھی اس کے بارے میں جان کر کافی چونکے ہوئے تھے نو سینہ کے گوتاکوروں نے چالی ہی جار ورگ میٹر کے دارے میں سرچ ابیان کیا اور وہاں پڑے بھونوں کے کھنڈوں کے نمونے اکترکت کیے جنہیں جونہ اور پتھروں کا بتایا گیا ہے پورا تطوی سرویکشن نے بتایا کہ یہ کھنڈک کسی نگر یا مندر کے افشیش لگتے ہیں ویششگوں نے سمندر کے بیتر ہی نہیں بلکہ جمین پر بھی کھتائی کی تھی اور دس میٹر کی گہرائی تک کیے گئے اس اتخنگ میں سکھے اور کئی کلاکرتیاں بھی پرابط ہوئیں انہوں نے مانا کہ جمین پر ملے افشیش کی سمندر کے بیتر پائے گئے کھنڈوں میں کوئی انتر نہیں ہے پورا تطوی سر ویششگوں کے انسار ان کھنڈوں کا صدو گاٹی سب تک سے بھی کوئی مل نہیں ملتا اور یہ کھنڈوں کی بناوٹ اور سٹرکچر سے پتا چلتا ہے بارت کے سمندر تقنیقی وباق کے منتری مرلی منوہر جوشیگ نے پترکاروں کو بتایا کہ دونی چتروں سے مانو نرمیت شلپ کا پتا چلا ہی ہے ساتھ ہی ایک پرچین ندی کا بھی پتا لگایا گیا ہے یہ ندی کریپ نو کلومیٹر لمبی ہے اور اس کے کنارے پر ہی یہ پرچین سبتہ کے ویشش اور شلپ پائے گئے ہیں اور سمندر تل سے نکالے گیا سلپ کی بھی کاربن ڈیٹک کی گئی جس سے یہ پتا چلا کہ ویک قریب نو یار ساتھ سو سال پرانے ہیں یہ سلپ لکڑیوں کا ہے اور اس میں درار پڑنے کے نشان ہیں مرلی منوہر جوشی نے کہا کہ ان کے منترالے نے اس خوج کا ادیان کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی ہے جس سے یہ بھی پتا لگایا جائے گا کہ اس علاقی کے دوسرے پرچین ستھانوں سے اس کا کیا سمبند ہے پرانوں اور درمگرنتوں میں ورنت پرچین دوار کا نگری اور اس کے سمندر میں سما جانے سے جڑے رہاسیوں کا پتا لگانے کا کام پچھلے کئی سالوں سے رکا پڑا تھا بارتیہ پراتتو سوریکشن کے نردیشک ایک سنہ نے کہا پانی میں سرچ مشن کے لیے بڑی ادار بوت سرنچنا کی جنورت ہے پرچین دوار کا نگری کی کھوچ جیسی بڑی پریوجنا کے لیے سمندر میں پلیٹفورم اور کافی سنکھیا میں ایکسپرٹ گوتا کور کی جرورت ہوگی جو پانی میں نیچے گہرائی تک جا سکیں آرکالوجیکل سروے آف انڈیا کے ادھکاری رہے ڈاکٹر ایس آر راو نے نیشنل انسٹیٹور آف سونوگرافی کے سمندری پراتتو شاکھا میں کام کرتے ہوئے دوار کا نگری سے جڑے رہسوں پر کافی کھوچ کی ان کے نیترکت میں کیے گئے پریاسوں سے پرچین دوار کا نگری کا پتہ لگایا گیا اور کچھ اوشیش کلیکٹ کیے گئے بارتی نو سینہ کی مدد سے دوار کا نگری سے جڑے ابیان کے دوران سمندر کی گہرائی میں کٹے شٹے پتھر اور نگبک دو سو نمونے اکٹے کیے گئے دوار کا نگری کے سمندر میں سما جانے کے رہس کے بارے میں پوشی جانے پر ایکی سینہ نے کہا کہ دوار کا نگری کا ایک بڑا حصہ سمندر میں ڈوب گیا تھا لیکن اس کے کام کے بارے میں پرمان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا پروفیسر آنند وردن کے انصار مہا بارتکال اب تک پران کرن تھو اور شوت کرتا ہوں دوارہ کیے گئے ادیان میں بھگوان شریف کرشن کی دوار کا نگری کے پرمان ملے ہیں انہوں نے کہا مہا بارت میں ایک جگہ پر دوار کا سما سادیم ورنیت ہے وشنو پران میں بھی ایک ستھان پر کرشنا درگم کرشیامی کا جگر کیا گیا ہے پروفیسر راو کی خوج کے کاریکال میں سمندر کے بیتر دوار کا میں پانچ سو ساٹھ میٹر کی لمبی دیوار اور ساتھ ہی انہیں وہاں پر اس سمیں کے بردن بھی ملے ہیں جو تین ہجار عیسیٰ پورو گئے ہیں اس شریف خبر یہ ہے کہ دوار کا نگری کے خوج پچھلے کچھ مہینوں سے پھر سے شروع کی گئی ہیں جہاں خوج چل رہی ہے اس علاقے کو کھنبات کی کھاڑی کہا جاتا ہے خنبات کی کھاڑی میں اوچھی سمندری لہروں کی وجہ سے خوج میں بادہ پہنچی ہیں وہاں سمندر کی لہریں دو سے تین میٹر پرتی سیگنڈ ہوتی ہیں اس وجہ سے سمندر تل کا ابیان کرنا کافی مشکل ہے یہ نئی میں ستھت راشتری سمندر وگیان فنس تھا یہ وگیانکوں نے کہا کہ سمسیہ سے نپلے کے لیے انہوں نے دوانی چتروں کا سہارا لیا سمندر تل میں شپے شلپوں کو نکالنے کے لیے اڑوانس ایکوپمنٹس کا سہارا لیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ کھنبات کی کھاڑی کے دوار کا نگری کی کھوج کو بارت کے سمندر اور پرچین اتحاس کو بتانے کے روپ میں پیش کیا جائے گا تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اشی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ جلول کریے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا بات بھولیے گا جس سے میرے دوارہ اپلوڈ کی گئی ہر ایک نوی ویڈیو اب تک جلد سے جلد پہنچ پائے گی دھنیواد